بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنا تھا تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو میں آپ کے لئے لائے ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں میں آپ کے لئے اوریجنل امریکن ایم سکسٹین اور ایم فور ریفل کی اوپر بھی ویڈیوز لے کر آوں گے اس لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ بروقت دیکھ سکیں تو چلے اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ باکس میں ریفل ملے گی دیکھنے کو تو یہ ریفل ہم سیڈ پر رکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ اس کے باکس میں جو جو چیزیں آتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں باری باری یہ دیکھ لیں اس کے ساتھ ایک یوزر مینول آتا ہے چینیز سی کیو اے ریفل 5.56 ایم ایم اور 223 بور بھی اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ ایم فور امریکن کی کلون کاپی ہے تو یہ چینہ نے بنائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک عدد کلیننگ کٹ آتا ہے جس میں مکمل برش وغیرہ اور راد وغیرہ دیئے گئے ہیں کلیننگ کٹ کے ساتھ اس ریفل کی صفائی کے لیے اور اس کے ساتھ یہ ایک سلنگ یعنی بیلٹ بھی دیا گیا ہے جو آپ اس میں لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ دو عدد مگزین آتے ہیں اوریجنل چینیز تیس تیس راؤنڈ کے پسٹی والی مگزین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت اچھے کوالیٹی کے مگزین ہے اس کے علاوہ اس کے باکس میں ایک بوتل بھی آتی ہے جس میں آپ آئل وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس گن کی صفائی کے لیے کام آتی ہے تو دوستو یہ ریفل میں آپ کے سامنے نکالتا ہوں شاپر سے یہ نورنگ کو سی کیو اے چینیز فائف پائنٹ فائنٹ سکس ایم ایم کی سیمی آٹومیٹک ریفل ہے کیونکہ آٹومیٹک جو ہے وہ لیسنس پر آپ نہیں رکھ سکتے اس لئے یہ سیمی آٹومیٹک یعنی سیویلین ورجن آتا ہے پاکستان میں تو یہ سٹارٹ میں جب ایمپورٹ بند تھا تو یہ کافی مہنگی تھی پھر ایمپورٹ کھلنے کے بعد ان کی قیمتیں کافی کم ہو گئیں اور تقریباً دو لاکھ بیس دو لاکھ پچاس زار تک اس کی قیمت آ گئی تھی لیکن اب چونکہ ایمپورٹ دوبارہ بند ہو گیا ہے تو اب آپ کو اپ ڈیٹ دینا تھا اس کی قیمت اب تین لاکھ کراس کر گیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سی کیو اے فائی پوائنٹ فائیف سکس ایم ایم لکھا ہوا ہے مکمل ڈیٹیل اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے اس کا نمبر وغیرہ درج ہے دوستو یہ ایڈجسٹیبل سٹارک کے ساتھ آتی ہے اور یہ کافی حلکی لائٹ ویٹ رائفل ہے اس کا وزن تقریباً 2.9 کےجی اس کا وزن ہے خالی بغیر بلٹس کے تو یہ سیمی آٹومیٹک رائفل ہے اور اس کی بیرل کی لمبائی 14.5 انچ ہے تو یہ برڈ سٹاک آپ اپنے سائز کے حساب سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کی بیرل آپ دیکھ لیں فرنٹ سے دوستو اس کی بیرل کے ساتھ آپ مزل بریک بھی لگا سکتے ہیں مزلر وغیر بھی لگا سکتے ہیں اور یہ بیرل آپ دیکھ لیں اس کی لمبائی بڑھ جاتی ہے یہ بھی اس کے ساتھ کمنی سے آتی ہے یہ اٹھا کر آپ مزل بریکر بھی لگا سکتے ہیں مزلر وغیرہ تو میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا تو دوستو اس رائفل کے بارے میں انٹرنیٹ پر کافی معلومات موجود ہیں لیکن میں نے آپ کو صرف اپ ڈیٹ دینا تھی اس میں سیگا ریشن کمنی کی 223 رائفل بھی مارکیٹ میں امپورٹ ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ویپر مولوٹ کمنی کی بھی رائفل آئی ہوئی ہیں جو میرے چینل پر اس کی ویڈیو بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ ٹورس برازیل نے بھی 5.56 ایم ایم کی رائفل بنائی ہے جو کہ پشاور کے امپورٹ مارکیٹ میں آویلیبل ہیں لیکن یہ صرف میں نے آپ کو ایک اپ ڈیٹ دینی تھی تو اس لیے میں نے یہ مختصر سی ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو معلومات حاصل ہو سکے کہ آج کل مارکیٹ میں قیمتیں کیا ہیں تو آج کل ان کی قیمتیں تین لاکھ سے اوپر اوپر تک چلی گئی ہیں خاص کر اس رائفل کی تو اس میں سیف اور سیمی کا آپشن دیا گیا ہے باقی جو ہے یہ لائٹ ویٹ خوبصورت پائیدار رائفل ہے دوستو اس کے علاوہ اس کی ایفیکٹیو رینج یہ چار سو ساٹھ میٹر ہے اور اس کی جو بیرل لائف ہے یہ چھ ہزار راؤنڈ اس کی بیرل لائف ہے یہ بیرل ہٹا کر میں آپ کو اب اس کی اوپر مزل بریک لگا کے دکھاتا ہوں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی رائفل اور اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے اللہ حافظ